ہیلو گائز ویلکم بیک تو انیدر بلوگ آئی ہوپ آل ایڈوئنگ گریٹ میں بھی بہت بڑیا ہوں اور بہت خص بھی کیونکہ میں آئی ہوں لوٹس ٹیمپل فرس ٹائم آپ سب کتنی بار آئے ہو کامنٹ کرنا ٹھیک ہے تو لٹس گو تو شب سے پہلے انٹری گیٹ سے ہم لوگ لیتے ہیں انٹری اس کے بعد اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے کیسا ہے کیونکہ میں بھی تو فرس ٹائم آئی ہونا تو کیسے ہی بتا دوں کی کیا ہے اور دھوپ بہت زیادہ ہے تو سب لوگ جیسے سر وغیرہ پہ ہینکی وغیرہ ڈال کے ہی جا رہے ہیں اندر چلیے چلتے ہیں اب میں دکھاتی ہوں سائیڈ سے ہی آپ کو یہ دیکھیں لوٹس ٹیمپل ہلکا سا دکھا تو جیسے جیسے پاس چلتے ہیں ویسے دکھاتے ہیں دور سے ہی دیکھ کے کافی اچھا لگا تو ابھی اندر تو اور ہی اچھا لگنے آپ سب بنے رہنا لاس تک ایسا دیکھ کے لگ رہا ہے نا آپ لوگ بھی کہ بہت دور ہے ابھی تو سوٹ کٹ ہوتا نا ایسے ٹیڑھے میں تو پاس ہوتا لیکن ہاں دور ہے تو چلتے ہیں ابھی ٹائم لگے گا یہ دیکھیں پاس سے تھوڑا میں نے جم کیا ہے لائٹ ہلکا سا چلتے ہیں اس کے اندر آپ کو پتا ہے لوٹس ٹیمپل بھارت میں ڈلی میں اس تھے تھے بھارت کی ڈلی میں ایک بہائی ہاؤس آف اپاسنا ہے جو دسمبر نائنٹی اٹی سکس میں سمرپت کی گئی تھی جس کے لاغت سے بنانے میں دس ملین لگے تھے اپنی فولوں جیسی آکریتی کے لیے اُلے کھنی ہے آپ لوگ کو دیکھانا جیسے کہ کمل کے آکار کا یہ سہر کی ایک پرمک آکرشر بن گیا ہے دھرم کے سب ہی بہائی گھروں کی طرح لوٹس ٹیمپل سب ہی کے لیے کھلا ہے دھرم یا کسی انے یوگیتہ کی پرواہ کیے بھی نہ یہ امارت 27 مکت کھڑے سنگ مرمر سے بنی پنکھڑیوں سے بنی ہے جس میں نو بھاگوں کو بنانے کے لیے تین گچھوں میں ویوستہ کی گئی ہے اس میں کیندری دوار پر چالیس میٹر سے ادھک اُجائی اور دھائی ہجار لوگوں کی چھمتا والے نو دروازے ہیں لوٹس ٹیمپل نے کئی واسطوں سلپ پورسکار بھی جیتے ہیں اور کئی اکباروں اور پترکہ کے لیکھوں میں چطرت کیا گیا ہے اور سب سے مجھے کی بات بتاؤں 2001 کی CNN ریپورٹ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی امارت بتایا یا کمل مندیر جو ہے یعنی لوٹس ٹیمپل نہرو پلیس کے پاس اسے تھے اور کال کاجی مندیر میٹرو اسٹیشن صرف پانچ سو میٹر کی دوری پر ہے یہ مندیر یا یہ ٹیمپل جو ہے نئی دلی اسٹھت راشتری راجدھانی چھتر دلی کے بہاپور گاؤں میں ہے تو آپ لوگ کو کیسا لگا یہ ٹیمپل جو ہے گاؤں میں ہے آپ کو پتا ہے اس کے واسطوکار جو ہے ایرانی فاری بورج صاحب تھے جو اب کناڑا میں رہتے ہیں لوٹس ٹیمپل کو ڈیجائن کرنے کے لیے 1976 میں ان سے سرمپر کیا گیا تھا اور بعد میں ان کے اس کے نرمان کی دیکھرے کی گئی تھی 18 مہینے کے دوران یوکے کی کمپنی فلنٹ اور نیل دوارہ سن رشنات مک ڈیجائن تیار کیا گیا تھا اور نیرمان لارشن اینڈ ٹوبرو لیمٹیڈ کے ای سی سی کنسٹرکشن گروپ دوارہ کیا گیا تھا اس بھومی کو خریدنے کے لیے آوشک دھنراسی کا بڑا حصہ ہیدر آباد سندھ کے اردیس رستم پور دوارہ دان میں دیا گیا تھا جس نے 1953 میں اسے ادیس سے کے لیے اپنا پورا جیون لگا دیا نیرمان بجٹ کا ایک حصہ بچایا گیا اور سودیسی کا ادھیان کرنے کے لیے گرین ہاؤس کا نیرمان کیا گیا آپ لوگ کو دکھ رہا ہے کہ یہ سنگ مرمر سے کتنا بڑا بلکل ایک پتلا سا مطلب لیئر میں ایسے فون کو کھڑا کیا گیا ہے دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ لوٹس ٹیمپل کو بنانے میں کچھ بہت بڑا وہ نہیں ہے وہ تو بنائی لیں گے پر پاس چاؤ تو یار ہاں ہے ایک اجوبہ ٹائپ لیکن بہت ہی خوبصورت اور رات میں چاؤ تو اور بھی خوبصورت یعنی کہ سام کے ٹائم تو ایسا کرنا دو پھر میں جانا اور سام میں لٹنا ہم نے ایسا ہی کیا تھا اور اس کے بعد یہ جو آپ لوگ کو دکھ رہا ہے اندر جہاں یوگ کے لئے یعنی کہ سانتی کے لئے بلکل جاؤ اور بلکل سانتی سے بیٹھو اور بہائی دھرمک جو ہوتا ہے اس کا ایک بک ملتا ہے من ہو تو پڑھو نہیں تو نہ پڑھو لیکن لوٹس ٹیمپل کے اندر جانے پہ جو سکون ہے نا بس سکون ہے مطلب مجھا آ گیا بلکل سانت اور یہاں پہ کئی سارے فورینر بھی آئے ہیں لوٹس ٹیمپل دیکھنے جیسا کہ آپ لوگ کو دکھ رہا ہے میری سامنے فورینر ہی کھڑے ہیں ہم نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کو بھی دکھاتی ہوں کہ کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں لوٹس ٹیمپل دیکھنے اور آپ بھی ضرور جانا جب بھی موقع ملے لوٹس ٹیمپل دیکھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں رازگھاٹ اور رازگھاٹ جانے کے لئے کیوں یہ اتنی ساری فورش لگی ہیں کیا آپ لوگ کو پتا ہے مجھے پتا ہے سائد ایسا لگ رہا ہے کہ نارندر موڈی آنے والے ہیں یعنی یہ اپنے پرائیم منسٹر تو بلکل یہ صحیح بات ہے ہم نے پتا کیا تھا وہاں پہ کہ رازگھاٹ جس دن ہم لوگوں گئے تھے اس دن پرائیم منسٹر آنے والے تھے بٹ پھر بھی ہم لوگ گئے نیکس بیڈیو میں بلکل بنے رہے گے رازگھاٹ کا بیڈیو آنے والا ہے تھینکیو